ہاں تو میرے پیارے دوستو گئیز اگر آپ کو پتا نا تو تھوڑے دن پہلے ایک لیسٹ آئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ سمارٹ فون کون سے سیل ہوئے ہیں اور سیمسنگ کا گیلیکسی اے ففٹی دوسرے نمبر پر تھا جو کہ بہت بڑی بات ہے اس کے تھوڑے ٹائم بعد ہی لانچ ہو گیا سیمسنگ گیلیکسی اے ففٹی ایس میں بڑا ایکسائٹڈ ہوا دیکھنے کے لیے کہ اس سمارٹ فون میں کیا خاص ہے ہمیں اس میں کیا دیکھنے کو ملتا ہے اس میں کیا اچھا ہے کیا برا ہے کیا یہ سچ میں اتنا بڑی سمارٹ فون ہے تو آج کی اس ویڈیو میں سیمسنگ گیلیکسی اے ففٹی ایس کو دس دن سے زیادہ اپنا پرائیمری فون یوز کرنے کے بعد یہ ریویو لے کر آ رہا ہوں آپ کو یہ بتا دو دس دن میں نے اسے ایزا پرائیمری یوز کیا بیس دن ایزا سکینڈری سمارٹ فون یوز کیا ہے تو آپ کو ساری چیز ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا مزا آئے گا بلکل آنسٹ ویڈیو ہوگا کیونکہ میں نے خود نے پرچیز کر کے سمارٹ فون کو ریویو کیا ہے تو جلدی سے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں میں ہوں صاحب اور آپ دیکھ رہے ہوں ٹیکی ٹویکس چلیے شروع کرتے ہیں ہاں تو گئے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا اس سمارٹ فون میں میرے کو سب سے اچھا کیا لگتا ہے پہلا پوائنٹ ہے اس کی انہینڈ فیل جیسے ہی میں نے اس سمارٹ فون کو دبے سے باہر نکالا تو میں بہت امپریس ہوگا میرے کو ایسا لگتا ہے کہ سیمسنگ نہیں گیلکسی اے فیفٹی ایس کو جم وغیرہ بھیجا ہوگا کیونکہ یہ کافی پتلا سمارٹ فون ہے اس میں چار ہزار میلی امپیر کی بیٹری ہے جو بلکل بھی فیل نہیں ہوتی اور یہ سمارٹ فون کافی لائٹ ویٹ بھی ہے کیونکہ 160 گرام کے آس پاس یہ سمارٹ فون آتا ہے آج کل کے جو نارمل سمارٹ فون ہے 180-190 گرام کے ہوتے ہیں تو کمپیرٹیو لی یہ کافی لائٹر ہے اور آپ کو بیٹری میں بھی کوئی کمپرومیس دیکھنے کو نہیں ملتا تو سیمسنگ نے یہاں پہ بہت اچھا کام کیا ہے اس کے بعد میرے کو پتا ہے کہ یہ سارا کا سارا جو سمارٹ فون ہے وہ پلاسٹک سے بنایا گیا بھر بھی جو اس کی بیلڈ کوالیٹی ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہے میرے کو کافی پسند آئی اور اس کا جو ڈیزائن ہے وہ بھی میرے کو کافی بڑیا لگا تو انہینڈ فیل اس کی بہت اچھی ہے لائٹ ویٹ یہ سمارٹ فون ہے اس کے بعد اس کی ڈسپلی کی بات کرتے ہیں سپیکس کی تو بات رہنے دیتے ہیں بھر آپ کو اس میں 6.4 انچ کی ڈسپلی مل جاتی ہے جو کی فل ایچ ڈی ایمولیڈ ہے کوئی بھی کمپرومائز یہاں پہ نہیں کیا گیا کافی برائٹ ڈسپلی ہے کلرز بہت ہی وائبرینٹ ہے مزہ آئے گا جب بھی آپ اس ڈسپلی کو یوز کروگے یہاں پر نا سپر ایمولیڈ ڈسپلی کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یوٹیب پہ ویڈیوز دیکھ رہے ہو نیٹ فلکس پہ دیکھ رہے ہو ایمازون پرائیم پہ کچھ بھی دیکھ رہے ہو تو کچھ بھی دیکھ رہے ہو آپ کو پورا مزہ آئے گا کیونکہ اس ڈسپلی کی جو کوالیٹی ہے وہ بہت ہی کمال کی ہے اور سیمسنگ کے جو ایمولیڈ پینل ہوتے ہیں ان میں کوئی بھی کمی نہیں کی جاتی اور یہاں پر آپ کو وائیڈ وائن لیول ایل ون کا سپورٹ بھی مل جاتا جو کی بہت بڑیا بات ہے پر یہاں پر آپ کو انفینیٹی یو نوچ دیکھنے کو ملتی ہے اس کے نا بوٹم سائیڈ پر چن تھوڑا بڑا ہے وہ تھوڑا کم ہو جانا چاہیے تھا اس کے بعد گائز میں اگلی چیز بات کروں گا وہ ہے اس کے پرفورمنس کی یہ سمارٹ فون نا 23000 روپے کاتا ہے اب بھی میں بات کر رہا ہوں اس کے UI پرفورمنس کی اور یہاں پر اس میں پروسیسر یوز کیا گیا ہے اکسینوس کا 9611 یہاں پر جو جی پیو ہے وہ ہے مالی کا G72 MP3 یہ وہ جی پیو ہے جو کی میڈی اٹیک ہیلیو پی سکس تھی یا پھر پی سیونٹی میں بھی 128GB کے RAM option میں available ہے dedicated microSD card slot کے ساتھ آتا ہے کافی سپیکس ہو گئے یو اوفیس 2.1 کی آپ کو storage بھی یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے UI کی بات کرو یہ One UI کے ساتھ آتا ہے and experience بہت اچھا ہے اس سمارٹ فون کا میرے کو کوئی زیادہ لیگ اس میں نوٹیس نہیں ہوئے جب میں ایسے normal use کر رہا تھا facebook کے لیے twitter کے لیے instagram کے لیے یا پھر کوئی normal gaming کر رہا تھا تو میرے کو بہت ہی مزا آیا One UI میں جو آپ کو feature دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے dark mode ہو گیا اور بھی کافی کمال کے آپ کو اس میں features دیکھنے کو ملیں گے تو آپ کو جو overall experience ہے UI کا وہ کافی اچھا plus آپ کو customization کے features بھی مل جاتے ہیں samsung کے وہ پرانے فون ہوتے تھے جو تھوڑا بہت lag کرتے تھے بہت یہاں پر ایسا کوئی بھی issue نہیں ہے جو کہ میرے حساب سے samsung نے بہت اچھا کام کیا ہے UI میں آپ کو کوئی بھی compromise دیکھنے کو نہیں ملے گا اس کے بعد آپ کے دماغ میں ہوگا کہ سائی بائی نے UI کے بارے میں بتا دیا تو گیمنگ میں یہ smartphone کیسا ہے اس کے بارے میں ہم بعد میں discuss کریں گے اس کے بعد guys بات کرنی ہوگی battery life کی battery life آپ کو یہاں پر 4000 ملی امپیر کی مل جاتی ہے 15 وٹ کی charging ہے type c ہے charge ہونے کے لیے تقریباً 2 گھنٹے سے آرام سے لگ جاتی ہے but آپ please ایک بات نوٹ کریے اس میں 4000 ملی امپیر کی بیٹری ہمیں definitely دیکھنے کو ملتی ہے کیونکہ یہاں پر AMOLED display کا use کیا گیا تو یہاں پر battery consumption وہ کم ہوتی ہے اس کی and samsung نے optimize بھی اچھے تریقے سے کیا ہے ڈیڑھ دن کا battery backup آپ کو آرام سے مل جائے گا 6 سے 7 گھنٹے کے screen on time کے ساتھ and کئی بار اگر آپ heavy smartphone کو use کرتے ہو تو ایک دن کا battery backup آپ کو بہت ہی easily مل جائے گا حالانکہ میں سوچ رہا تھا کہ 23000 کا smartphone 15 وٹ کی charging ہے جو کہ samsung 9000 کے smartphone maybe provide کرتا ہے تو maybe تھوڑی بہت improvement charging speed میں ہو جاتی تو بہت اچھا ہوتا ہاں تو guys سب سے important چیز ہوتی ہے ایک smartphone میں اس کی call quality کیونکہ ہم phone کرنے کے لیے phone لیتے ہیں phone کرنے کے لیے phone لیتے ہیں پتہ نہیں کیا بول رہا ہوں ہاں بٹ یہاں پر میں یہ بولنا چاہوں گا کہ اس کی call quality ہے وہ بہت ہی جیدہ اچھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس smartphone کو کافی comfortably ہاتھ میں پکڑتا ہوں and میں لمبے سمیے تک جب بھی بات کرتا ہوں تو میرے کو ایسا نہیں لگتا کہ میرے ہاتھ میں ایٹ پکڑی ہوئی ہے تو یہاں پر جو اس کا کم ویٹ ہے وہ کافی help کرتا ہے میں companies کے ساتھ کئی بار 30 منٹ 45 منٹ یا میرے دوستوں کے ساتھ لمبی باتیں کرتا ہوں میرے کو کوئی بھی issue نہیں آیا call quality loud crisp and clear no issues at all and اس کی network reception بھی کافی بڑی ہے تو یہاں پر Samsung نے بڑیہ کام کیا ہے اس کے بعد اس کی headphone jack کی quality کے بارے میں بات کروں آپ کو پہلے headphone jack مل جاتا تالیا ایک headphone بھی مل جاتے ڈبے میں پھر سے تالیا بٹ یہاں پر جو headphone jack کی quality ہے وہ بھی کافی اچھی ہے یہ کیا کھل گیا اس میں تالیا واپس آ جاؤ ٹھیک ہے تو اس میں جو آپ کو headphone jack کی quality ہے وہ کافی اچھی دیکھنے کو ملتی ہے speaker quality کی بات کروں آپ کو single bottom firing speaker دیکھنے کو ملتا ہے ہاں یہ نہیں ہے کہ اس میں DJ system ہے normally ہے جو ہمیں smart phones میں دیکھنے کو ملتا ہے کافی بڑیا کام کرتا ہے اور اس کی بھی quality کافی اچھی ہے ایک بہت ہی کمال کا feature ہے Samsung Galaxy A50s میں وہ ہے Samsung پہ جو کہ میں کافی appreciate کرتا ہوں اس میں ہمیں NFC دیکھنے کو ملتی ہے تو اگر آپ باہر گھومنے جا رہے ہو تو آپ کے debit credit card آپ کے phone میں ہی آ جائیں گے اور یہ کافی secure بھی ہوتا ہے تو ایک اچھا feature ہے جو کہ normally دوسرے لوگ provide نہیں کرتے ٹھیک ہے تو guys ابھی تک میں نے آپ کو ایسے point بتایا جو کی Galaxy A50s میں بہت ہی اچھے ہیں اب آپ سے اس کے میں کچھ cons کی بات کروں گا کچھ ایسے point جو کی میرے کو پسند نہیں آئے سب سے پہلے بات کریں گے اس کے camera quality کی تو please دھیان سے سننا daylight performance ہے نا جو Samsung Galaxy A50s کی وہ بہت اچھی ہے آپ کو 48 megapixel کا main camera دیکھنے کو ملتا ہے آپ کو بہت اچھی dynamic range دیکھنے کو ملے گی sharpness کافی ہے detail level کافی اچھا ہے colors تو آپ کو پتا Samsung کے تھوڑے بہت پنچی رہتے ہیں but overall جب آپ image کو دیکھو گے نا آپ کو کافی بڑیا لگے گی daylight میں ساتھ میں آپ کو ایک wide angle lens بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے تو بھئیہ وہ بہت اچھا lens ہے آپ کو ایک اچھا perspective add کر دیتا ہے and یہ wide angle lens کافی wide بھی ہے تو ایک پھر سے کافی اچھی بات ہے and اگر میں portrait mode کی بات کروں تو یہاں پر بھی result کافی اچھی ہے اس کی edge detection کافی اچھی ہے and آپ کو اچھا خاصا blur بھی یہاں پر دیکھنے کو مل جاتا ہے rare camera سے اگر آپ نے portrait mode use کرنا تو 5 mega pixel کا depth sensor بھی available ہے but جب یار میں بات کرتا ہوں 23000 روپے کے budget کی daylight میں سارے کے سارے smartphone mostly اچھا perform کرتے ہیں but جو low light performance ہے وہ بہت important ہو جاتی ہے یہاں پر no doubt آپ کو a50s میں 48 mega pixel کا camera sensor دیکھنے کو ملتا ہے but اس کی quality اتنی impressive نہیں ہے اگر آپ normal mode سے photo کھیچو گے نا تو آپ دیکھو گے کیا کمال کی photo ہی ہے noise کافی control میں ہے color reproduction کافی اچھی ہے and sharpness بھی ہے but جیسے ہی آپ سوچتے ہو کہ night mode لگاؤں گا تو picture quality اور اچھی ہو جائے گی تو جیسے ہی آپ night mode کو enable کرتے ہو تو بھئیہ sharpness بھی وہی رہتی ہے picture کو نا whitey stone ہی دے دیتا ہے کہ آپ کے color اتنے اچھے نہیں ہے نہ ہی exposure control اچھا bright photo آتی ہے but نہ اس میں color نہ اس میں detail پتہ نہیں جیسے نا چٹا رنگ پھیر دیا ہوتا ہے ایسا کام ہو جاتا ہے تو یہاں پر low light performance جو ہے اس کے competitors کی اس سے definitely better ہے تو آپ کو وہاں پر improvement کرنی پڑے گی سیمسنگ کیونکہ low light performance میرے کو اس کے تھوڑی average لگی اس کے بعد اگر میں video quality کی بات کروں آپ کو اس میں super stable بھی دیکھنے کو ملتا تو وہ بہت اچھی بات ہے آپ کو video quality اس میں کافی بڑیا دیکھنے کو ملے گی 4K میں آپ کو کوئی سی بھی طریقے کی stabilisation دیکھنے کو نہیں ملتی جو کہ normal ہے اس بجٹ کے لیے but 1080p میں آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے EAS تو بہت اچھی بات ہے تو guys اگر میں galaxy a50s کے selfie camera کی بات کروں تو on paper یہ 32 megapixel کا camera ہے جس میں آپ کو color reproduction کافی اچھی دیکھنے کو مل جاتی ہے normally samsung کی طرح ہلکے سے پنچی color ہے پھر یہاں پر skin tones کافی اچھی ہیں dynamic range samsung کی بہت ہی جدھا اچھی ہے جو چیز میں appreciate کرتا ہوں skin tones میں کوئی بھی problem نہیں ہے یہاں پر problem ہے اس کے sharpness level میں جیسے ہی آپ zoom کرو گے آپ کو بلکل بھی detail نہیں دیکھنے کو ملے گی although یہ 32 megapixel کا camera but اتنا impressive اس کا work نہیں ہے colors میں کوئی کمی نہیں dynamic range میں کوئی کمی نہیں sharpness میں کافی جیدھا کمی ہے میرے opinion سے guys اس کے بعد ایک اور اس میں کمی کی بات کرتے ہیں میں نے آپ کو clearly بتایا کہ اس smartphone کا design ہے کافی اچھا in hand feel کافی اچھی ہے but اگر آپ یہ سوچو کہ 23000 کے smartphone میں یہ mention نہیں کیا گیا کہ اس میں protection کونسی use کی گیا ہے screen پہ آپ کو یہ smartphone سارا کا سارا plastic construction کے ساتھ ملتا ہے تو ہاں یہ smartphone in hand feel اچھی ہے but یہ smartphone کہیں سے بھی premium نہیں ہے اس budget کی بات کرو تو آپ کو Redmi K20 K20 Pro Realme XT بہت ہی اچھی build qualities provide کرتے ہیں تھوڑا سا اگر آپ اور spend کروگے وہاں پہ OnePlus 7 وغیرہ ہے جو کی top notch build quality کے ساتھ آتے ہیں تو یہاں پر build quality ویسے تو ٹھیک ہے but جو material use کیے گئے ہیں وہ آپ کو premium feeling definitely نہیں دیں گے ٹھیک ہے and اس کے بعد ایک اور reason آ جاتا جو ہے gaming performance guys Exynos 9611 ایک بہت اچھا processor ہے جس میں بہت ہی powerful CPU ہے but اگر آپ نے gaming کرنی ہے تو سب سے important requirement ہوتی ہے GPU یہاں پہ جو Mali G72 MP3 GPU ہے وہ balanced graphics میں PUBG کو بہت اچھے سے handle کرتا ہے normal gaming کو بھی یہ کافی اچھے سے handle کرتا ہے but میرے case میں میں دو سمارٹ فون میں یہ chipset کو test کیا PUBG آپ HDR Ultra میں available تو ہے M30S میں بھی میں test کیا بھر اس کی performance top graphics setting میں اچھی نئی تھی اگر آپ graphics setting کو کم کرتے ہو تو یہ اچھا perform کرتا ہے Asphalt 8 میں performance 9 میں بھی کافی اچھی تھی یہ پر آپ اس میں call of duty بھی کھیل سکتے بھٹ تھوڑے بہت آپ کو frame drop دیکھنے کو ملیں گے and especially میں بولوں گا Galaxy A50 ایس تھوڑا سا heat بھی ہوتا ہے تو اس کا بھی دھیان رکھنا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو unlock کرنے لئے دو option ملتے ہیں ایک face unlock and دوسرا ہے in display fingerprint scanner in display fingerprint scanner کی بات کرو تو Galaxy A50 سے بہت improvement یہاں پہ ہو گئی ہے بٹ یہاں پر یہ fingerprint scanner کافی consistent ہے 10 میں سے 9 بار unlock تو کرتا ہے بٹ slow لگتا ہے میرے fingerprint scanner کی animation کی واجے سے اگر آپ اپنا thumb رکھتے ہو جلدی سے scan کر لیتا اٹھاتے ہو تو اس کی animation ہے وہ slow لگتی ہے وہاں پہ samsung improve کر سکتا ہے اور اس کے بعد میں face unlock کافی بڑی طریقے سے اس کا face unlock کام کرتا جو ایک impressive بات ہے بٹ ایک second کا delay ہے وہ تھوڑا میرے کو slow لگتا ہے overall کافی consistent ہے guys اگر اس review کو میں sum up کروں تو یہاں پر build quality اچھی دیکھنے کو ملتی ہے بہت جدہ premium یہ سمارٹ فو نہیں ہے but top quality display یہاں پہ use کی گئی ہے normal day to day task میں یہ بلکل بھی hang نہیں ہوتا normal gaming کو handle کرتا camera performance بھی بڑھیا ہے and battery life بھی اچھی ہے overall galaxy a50s samsung کی حساب بہت solid offering pricing 23,000 کا 4128 gb variant available ہے جو ki آپ کو around 21,000 کے مل جائے and اگر اس حساب میں overall rating کی بات کر ہوں میں اسے 7 number دوں گا 10 میں سے کیونکہ جو ہمیں competition ہے وہ بہتر build quality بہتر cameras and بہتر performance provide کر رہے ہے but samsung کے حساب سے ایک بہت بڑی smartphone ہے especially اس کے in hand feel کافی اچھی ہے and guys اگر آپ purchase کرنے کا سوچ رہے ہو تو میں ڈسکرپشن box میں اپنے link دی ہیں اگر آپ link کو use کر کے channel کی help ہو جائے گی ویڈیو چلا لگا like کر نہیں